آج میں آپ کے ساتھ گوشت کے سالن کی ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے ٹیسٹ میں یہ امیزنگ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں دھنیا والا سالن اول ٹائم میں اس کا مسالہ سلوٹے پر پیسا جاتا تھا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے بینہ دہی بینہ ٹاماتر کے بنتا ہے اس میں کوئی بھی ایکشرا مسالے نہیں جاتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ امیزنگ ہوتا ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تب آپ کو اپنی ماں کے ہاتھ کا خانہ ضرور یاد آئے گا تو چلیے دھنیا والا سالن بنانا شروع کرتے ہیں تو کوکر میں میں نے لے لیا ہے 1.500 گرام کی لگ بھگ آئل اس گوشت کو آپ مسٹرڈ آئل میں بنائیں گے تو یہ زیادہ اچھا بنے گا اور یہ میں نے کچھ کھڑے مسالے لے لیے ہیں آئل گرم ہو ہم اسے مسالے ڈال دیں گے کھڑے مسالوں میں نے لیا ہے دو تیج پتہ ایک بڑی لائچی اور دو تین لاغ لی ہیں اس میں ہم پیاس ڈال دیں گے لنبی کٹی ہوئی ایک پیاس کو میں نے لنبا کٹ کر لیا ہے اور پیاس کو ہم ہلکا براؤن ہونے تک بھون لیں گے یہ دیکھیں پیاس بھون گئی ہے اس سے زیادہ براؤن نہیں کریں گے اور یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو گوشت میں نے بڑے کا گوشت لیا ہے آپ چاہرے تو اس کو مٹن میں بنا سکتے ہیں اور گوشت ڈال کر ہم اس کو بھون لیں گے پانچ سے چھے منٹ تک ہم گوشت ہوں اچھی طرح سے بھونیں گے اور جب تک گوشت بھون رہا ہے ہم یہاں ایک پین لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کھڑے دھنیا اور میں نے چار سے پانچ ٹی سپون کھڑے دھنیا لیے ہیں ان کو ہمیں بلکل لو فلیم پر لگاتا چلاتے ہوئے بھوننا ہے جب تک دھنیا سے اچھی سی خوش بھون آنے لگے اس ریسپی کے لیے آپ کھڑے دھنیا کا ہی یوز کریں اور اسی طرح سے ان کو بھون کر استعمال کریں ورنہ زائقہ ویسا نہیں آئے گا جیسا ہم چاہتے ہیں تو دھنیا کو مچھی طرح سے بھون لیں گے اگر آپ کو بلکل پرانے سٹائل میں گوشت بنانا ہے اپنے ماں کے ہاتھ کا زائقہ چاہیے ہیں تو آپ کھڑے دھنیا کا ہی یوز کریں تو دیکھیں دھنیا میں نے بھون لیے ہیں اب ہمیں گرانڈر میں ڈال کر مٹا مٹا کر لیا ہے ڈال گے کشمیری میچ کا پاوڈر اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور آدھا ٹیسپون سے کم میں نے لیا ہے لال میرش کا پاودر اور ایک ٹیسپون میں نے لیا ہے نمک سبھی مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے اور پانی ڈال کر ہم اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنائیں گے تو یہ دیکھئے میں نے مسالوں کو پیسٹ لیا ہے اور کتنا فائن پیسٹ بن گیا ہے دھنیے بھی اس میں اچھی طرح سے پیسٹ گئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں گوشت کو بھونتے ہوئے چار سے پانچ نٹ ہو گئے ہیں گوشت اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں سبھی مسالے جو پیسے تھے وہ ڈال دیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی ایزی بنتا ہے اور ٹیسٹ میں لاجباب ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے چمچ سے چلائیں گے اور اب ہم اس میں سیٹی لگائیں گے تو ککر کے لٹ کو بند کر کے ہم اس میں چھ سا سیٹی آنے تک اس کو پکائیں گے ہمیں گوشت کو نائنٹی پرسنٹ تک گلانا ہے تو میں نے چھ سا سیٹی لگا لی تھی اس کے بعد میں نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھئے ایک بوٹی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ نائنٹی پرسنٹ تک کک ہو گئی ہے تھوڑی سی کک ہونا بھی باقی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے میں تھوڑی بہت اکر قصر رہ گئی ہے تو وہ اچھی طرح سے بھون جائیں گے تین چار منٹ کے لئے ہم اس کو اس طرح سے بھون لیں گے تو یہ ایک بار آپ ضرور سا سے بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت یاد اچھا لگے گا اور نمک اس میں تھوڑا سا کم تھا تو میں نے اس میں نمک اور اٹ کیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی رکھیں اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے آدھا ٹیسپن گر مسالہ گوز اچھی طرح سے بھون گیا ہے مسالے بھی اچھی طرح سے بھون گئے ہیں اس میں اب ہم شوربے کے ساپ سے پانی اٹ کریں گے پانی ڈال کریں گے اس کو چمل سے چلائیں گے تو اس کا سارن پتلا ہی رکھا جاتا ہے یہ بھنا بھنا سا نہیں بنتا ہے اور اب ہم کوکر کے لیے لگا دیں گے اور اس پر دو تین سیٹی آنے تک پکا لیں گے تو جب وہ شلکہ سا کچھا رہ گیا ہے وہ اس میں اچھی طرح سے پک جائے گا تو یہ دیکھئے دو تین سیٹی آنے کے بعد میں نے گیس کا فلیم بند کر دیا تھا اور پانس سے دس نرکلے میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا گیس کا فلیم بند کر کے کوکر کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی رکھ دیجئے تو رنت نہ کھولیں اس سے سارن میں جو آئل ہوتا ہے وہ سرفیس پہ آ جاتا ہے اور بس دھنیا والا سارن میں ان کے تیار ہو گیا ہے اس کا سارن تھوڑا سا پتلا رکھا جاتا ہے بہت زیادہ خوشبودار اور بہت زیادہ ذائقہ دار گوش بن کے تیار ہوا ہے تھوڑی سے حریمیشے ڈال دیں گے آپ کے پاس اگر دھنیا ہوں تو دھنیا سے اس کو گارنش کر لیجئے تو یہ لیجئے سمپل سا لیکن مزیدار سارن بن کے تیار ہو گیا ہے بلکل ٹریڈشنل سٹائل میں بنا ہے اس کا ذائقہ بہت زیادہ مزیدار ہے ایک بار آپ اس سارن کو بنا کے دیکھئے آپ کا بار بار من کرنے کا اس طرح سے بنانے کا بلکل ماں کے ہاتھ کا ذائقہ آتا ہے اس سارن میں تو ضرور ٹرائے کیجئے اس سارن کی ریسپی کو ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا